ایک اور کورونا ہمارے لیے آبدہ ہے تو دوسری اور اس نے مانویم ملو کا جتن کرنے کا اثر بھی دیا ہے سمات سے بھی ہر طرح کی مرد کرنے میں جھٹے ہیں ہارے میں ایک تازہ ادھارن سامنے آئے جو سموتہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اس سمیں اسپتالوں میں بیڑ کی مارا ماری چل رہی ہے ایسے حالت میں بہت مشکل سے لوگوں کو بیڑ مل رہے ہیں شہر کے نارائن راو دابھوڑ کر کی بھی بڑی مشکت کے بعد ایک بیڑ نصیب ہوا تھا لیکن ان کے سامنے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے سویم اپنا بیڑ دوسرے مریض کو دے دیا نارائن راو نے اپنے بیڑ اپچار اور جان کی پروان نہیں کی کچھ دن پہلے انہوں نے دنیا سے ویدہ لے لی ہے نارائن راو نے دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے تورنت وہاں موجود میڈیکل سٹاپ سے کہا میں پچاسی ورش کا ہو چکا ہوں میں نے اپنی زندگی جی لی ہے آپ کے پاس کوئی بیڑ کھالی نہیں ہے تو میرے لیے آرکشت بیڑ اس مہلا کے پتی کو دے کر اس کی جان بچائیے اس کے پریوار کو اس کی ضرورت ہے دامار ڈاکٹر سبھی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کو اپچار کی ضرورت ہے اور بعد میں بیڑ ملنے کی کوئی گیارنٹی نہیں نارائن راو نے بیٹی کو فون کیا وہاں کستیتی بتائی اور کہا کہ میں گھر لوٹ رہا ہوں سہمتی پتر پر ہستاکشر کر اسپتال سے گھر آ گئے اس کے تین دین بعد انہوں نے انتیم ساس لی مردیو کے بعد ناکپور مہانگر سہ سنگھ چولک شریدھر گاڑگے نے ان کی بیٹی کو ایک پتر لکھ کر کہا جس دہریے سے انہوں نے مردیو کو گلے لگا کر ایک اگیات کو جیواندان دیا اسے سنگھ سنسکار کے اوچائی کی جھلک دکھتی ہے شہر کے وردہ روڑ نیوازی پر چاسی ورشیہ سنگھ سویم سیوک نارائن راو دا بھوڑ کر پیچھلے دنوں کرنا سے سنکرمیت ہو گئے ان کی پتری دوارہ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ناکپور کے گاندی نگرستیت منپا کی اندیرہ گاندی اسپتال میں ایک بیڑ کی ویوستہ ہو پائی تب ان کا آکسیجن لیول کافی کم ہو گیا تھا وہ بڑی مشکل سے ساس لے پا رہے تھے انہیں بھرتی کرنے کی آپچارکتائیں پوری ہو رہی تھی ان کی نظر ایک روتی بلکتی مہلا پر پڑی جو اپنے پتی کے لیے اسپتال والوں سے ایک بیڑ کے لیے ویننٹی کر رہی تھی اس کا پتی چالیس سال کا تھا اسے آکسیجن کی آوشکتہ تھی اس کے بچے بھی رو رہے تھے کیمیرہ پرسن راشکمار مہر کے ساتھ ابھی شیک پانسی کی ریپورٹ بی سین نیوز ناکپور